نمسکار ون انڈیا ہنی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رات کا موسم کا مجاز بدلنے سے تھنڈ نے اپنا کہر برپانہ شروع کر دیا ہے پہاڑی علاقوں میں برفباری کا اثر دلی انسیا راجستان اور یوپی سہیت کئی راجیوں میں دکھ رہا ہے دیش میں ایک ہراب ائر کوالیٹی کے بیچ سردی بھی بڑھتی جا رہی ہے دلی سمیت اتر بھارت میں تھنڈ کے ساتھ کوہرے نے بھی دستک دے دی ہے تو وہیں شکروار کی رات نے یہ بتا دیا کہ دلی میں کڑاکی کی سردی کا آگاز ہو چکا ہے شکروار کو دسمبر کا سب سے تھنڈا دن تھا نیونتم تاپان 8.3 ڈگری سیلسیلز درچ کیا جا چکا ہے وہیں بھارت یہ موسم ویگیانوی بھاگ کے مطابق آنے والے دنوں میں سرد ہواوں کے چلتے نہ کیول نیونتم اور ادھکتم تاپان میں کمی آئے گی بلکہ کپکپاتی تھنڈ بھی شروع ہونے جا رہی ہے ایمڈی کا پروا نمان ہے کہ ایک دو دن میں پارا لڑک کر سات ڈگری سیلسیلز تک پہنچ جائے گا دلی کے ساتھ ساتھ انسی آر میں بھی تاپان میں بھاری گراؤر دیکھی جا رہی ہے تو وہیں پنجاب ہریانہ سہیت کئی راجوں میں صبح کوہرہ چھانے لگا ہے کئی شہروں کا پارا دس سے نیچے آ گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اتر دشا سنگھ ہمالے کی طرف سے آنے والی سرد ہواوں سے دلی میں ٹھٹھرن بڑھنے لگی ہے اس کے چلتے شکروار کو دلی میں دسمبر کا سب سے تھنڈا دن رہا اس کے علاوہ اگلے کچھ دنوں میں شیط لہر بھی شروع ہو سکتی ہے پندرہ دسمبر کے بعد پہاڑی علاقوں میں برفیلی ہوایں دلی سمیت پورے اتر بھارت کے میدانی علاقوں تک پہنچیں گی جس سے تھنڈ میں اضافہ ہوگا دیش کی رازدھانی دلی میں تیز ہواوں کے چلنے سے پردوکشر میں بھاری کمی آئی ہے سسٹم آف ائر کوالیٹی اینڈ ویدر فورکاسٹنگ اینڈ ریسرچ کے مطابق دلی کا ایکیوائی اس وقت خراب شیڑی میں ہے دلی کا ایکیوائی 293 ہے تو وہیں باقی راجیوں کی بات کریں تو جمہو کشمیر، اترہ گھنڈ اور ہیماچل پردیش کے کئی علاقوں میں بھی برف باری کا دور شروع ہے ہیماچل کے شملہ زلے کے نارکنڈا میں برف کی سفید چادر بشی ہوئی ہے جمہو کشمیر کے گل مرگ اور سون مرگ میں بھی اچھی برف باری ہو رہی ہے اترہ گھنڈ کے کئی علاقوں میں برف باری ہوئی ہے موسم ویبھا کے مطابق پہاڑی علاقوں میں اگلے دو دنوں تک برف باری ہو سکتی ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی